موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات آج کے اس مادیول میں ہم احادیث پاک کی چند مشہور کتب کا تعارف کرائیں گے عام طور پر آپ نے لفظ سنا ہوگا سہا ستہ سہا کا جو لفظ ہے یہ صحیح کی جمع ہے اور ستہ کہتے ہیں چھے کو میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں سہا ستہ چھے صحیح کتابیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح کتابیں صرف چھے ہی ہیں اس کا یہ مفہوم قطن نہیں ہے کثیر تعداد کے اندر کتب احادیث موجود ہیں بہت سی صحا اور بھی ہیں مگر چونکہ مدارس میں تعلیم کے حوالے سے اور اپنی اویلیبیلٹی کے حوالے سے اور کتب کے پبلش ہونے کے حوالے سے ان کتابوں کو زیادہ مقبولیت ملی اس لیے یہ صحیح ستہ کے نام سے مشہور ہو گئے صحیح ستہ کے اندر سب سے پہلے ہم جس کتاب کا ذکر کریں گے وہ صحیح بخاری ہے جہاں تک ان چھے کے چھے کونسی کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی سنن ابی دعوت سنن نسائی اور سنن ابن مچا ان کتابوں کو صحیح ستہ بولا جاتا ہے اور یہ وہ کتب ہیں جنہیں ان کے آثرز نے ان کے مولفین نے بڑی احتیاط کمال درجے کے خلوص اور محبت کے ساتھ اور آلہ ترین کڑے میعارات کے ساتھ مرتب کیا اس لیے اللہ نے ان کو لوگوں کے دلوں میں قبولیت عامہ بھی عطا فرمائی ہم صحیح بخاری کا تفصیل سے ذکر کریں گے صحیح بخاری کے مولف محمد بن اسماعیر البخاری ہے آپ کا تعلق بخارہ آزبکستان کے ساتھ تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی آپ کی جو ولادت ہے آپ کا جو زمانہ ولادت ہے وہ ایک سو چورانوے ہجری کا ہے یعنی ہجرت کے ایک سو چورانوے سال بعد آپ کی ولادت ہوئی اور دو سو چھپن ہجری میں آپ کی وفات ہے آپ کی کتاب کا جو پورا مکمل نام ہے علمی نام اسے آپ ملعظہ فرمائیے الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنانہی و ایامہی آپ کی اس کتاب میں احادیث پاک کی جو تعداد ہے صحیح بخاری کی اندر وہ سات ہزار پانچ سو تری سٹھ ہے یاد رکھئے یہ جو فیگر ہے تعداد کا یہ وید ریپیٹیشن ہے آپ کو مغالطہ نہ ہو کی ریپیٹیشن سے مراد کیا ہے آئیمہ حدیث کے نزدیک اگر ایک مطن حدیث کے راوی بدل جائیں تو حدیث کا نمبر بدل جاتا ہے مثلا ایک بات حضرت ابو حریرہ نے بیان کی وہی بات حضرت انس نے بیان کی تو آئیمہ حدیث کتب کے اندر اس کو نمبر ٹو کر دیں گے اگرچہ بات ایک ہوگی لیکن چین اور راوی بدل گیا اس لیے اس کی حدیث کی نمبرنگ بدل گیا تو پڑھنے والے کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ حدیث پاک میں بار بار پڑھ رہا ہوں ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں چونکہ ان کی چین ڈیفرنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس لیے وہ نمبرنگ کے اندر اس کا نمبر بڑھتا چلا جاتا ہے صحیح بخاری کا جو مقام ہے دیگر کتب حدیث کے اندر سب سے بلند ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسانی کاوش میں اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتابوں میں سے اس کتاب کا شمار کیا جاتا ہے اور یہ کیسے صحیح نہ ہوتی اور اس کو کیسے مقبولیت نہ ملتی آپ کے احوال میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ فلان شخص کے پاس حضور کی حدیث ہے آپ اس سے سننے کے لیے طویل سفر کر کے اس کے ڈیریور پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس کا گھوڑے کی رسی چھوٹ گئی تھی اور وہ اپنی کمیز کے دامن کو ایسے اٹھا کر ہلا رہا تھا تاکہ گھوڑا سمجھے کہ مالک کھلانے کے لیے کوئی چیز اپنے دامن میں اس نے رکھی ہوئی ہے آپ نے قریب ہو کے دیکھا تو دامن خالی تھا تو آپ حیران ہوئے کہ یہ خالی دامن کے ساتھ اس گھوڑے کو آواز دے رہا ہے گویا گھوڑے کو دکھا دے رہا ہے مقصود کھلانا نہیں مقصود بلا کے رسی باندھنا ہے اتنی سی بات پہ آپ نے سارے سفر کی تکلیف کو چھوڑ دیا اور حدیث قبول نہیں کی کہ جو شخص جانوروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے میں اسے اس لائق نہیں سمجھتا کہ اسے حدیث رسول لی جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کڑا میار تھا جس کی بنا پر آپ کی کتاب کو اس طرح کی مقبولیت حاصل ہوئے دوسری کتاب صحیح ستہ میں سے صحیح مسلم ہے اس کے مولف کا نام مسلم بن الحجاج کنیت آپ کی ابو الحسن تھی لقب اساکر تھا آپ دو سو چھے ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال دو سو اک سٹھ ہجری کا ہے آپ کا علاقہ خوراسان کے نزیق نیشہ پر کا علاقہ تھا صحیح مسلم میں احادیث پاک کی جو تعداد ہے وہ سات ہزار پانچ سو تری سٹھ ہے صحیح مسلم تو ایک معروف نام ہے اس کا جو پورا باقاعدہ علمی کتابی نام ہے اسے آپ ملازہ فرمائیے المسند السحی المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحیح مسلم کا کتابی نام ہے جو باقاعدہ مکمل ہے اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے وہ جام ترمزی ہے یہ بھی شہائے ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کے معلف محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ ہے کنیت ان کی ابو عیسیٰ تھی آپ کی ولادت دو سو نو ہجری میں ہوئی اور آپ کا جو وسال ہے وہ دو سو اناسی ہجری میں ہے آپ کس علاقے کے تھے آپ ترمز نام کا جو شہر تھا قدیم شہر تھا وہاں کے رہنے والے تھے اور آپ کی کتاب جام ترمزی کے اندر احادیث پاک کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ تین ہزار نو سو چھپن ہے کتاب کا جو پورا نام ہے آپ اسے ملازہ فرمائیے امام ترمزی نے جام ترمزی کے اندر جو خصوصی طور پر احادیث کی کلیکشن کا احتمام کیا آپ نے ان احادیث پاک کو لیا جس سے فقہا نے استدلال کیا یعنی ایسی احادیث فقہا جس کا ریفرنس دے رہے تھے اور جس سے مسائل کو اخذ کر رہے تھے اور ساتھ آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے اس کتاب کی کہ آپ نے اس کتاب کے اندر احادیث پر حکم لگایا ہے کہ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ کس درجے کی ہے سہیل ذات ہی ہے لے غیر ہی ہے حسن ہے یا ضعیف ہے اور جو راوی تھے ان راویوں کے حوالے سے بھی آپ نے کلام کیا اس طرح آپ کی کتاب کا جو درجہ ہے بہت اونچا ہوا سہائی ستہ کے اندر ایک اور کتاب جس کا نام سنن ابی دعود ہے سنن ابی دعود کے مولف سلمان بن اشعس بن اسحاق از سجستانی ہے آپ کی کنیت ابو دعود تھی اس لیے کتاب سنن ابو دعود کے نام سے مشہور ہوئی دو سو دو ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو پچھتر ہجری میں آپ نے وفات پائی آپ کا علاقہ سجستان تھا ایران کا جو موجودہ شہر سیستان ہے یہ پہلے سجستان کہلائے کرتا تھا وہاں سے آپ کا تعلق ہے سن ابی دعود میں احادیث پاک کی جو تعداد ہے وہ پانچ ہزار دو سو چوہتر ہے آپ نے اس کا نام سنن رکھا سنن کی تعریف ہم پڑ چکے کہ جس کے اندر پریکٹیکل لائف احکام سے متعلق احادیث پاک کو ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس لیے اس کو سنن کہا جاتا ہے آپ کی اس کتاب کے اندر صحیح کے ساتھ ساتھ حسن اور ضعیف احادیث بھی اس کے اندر جمع ہیں احکام سے متعلق تھی آپ نے اس کا ذکر اپنی کتاب کے اندر کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پانچ لاکھ احادیث آپ کے پاس موجود تھی جس میں سے آپ نے ان احادیث کا انتخاب کیا اور اپنی کتاب کے اندر اس کو جگہ دی اس کے علاوہ جو اگلی کتاب اس سیاہی ستہ میں اس کا نام سنن النسائی ہے سنن النسائی کے جو مولف ہیں ان کا نام احمد بن شعیب ہے آپ کی کنیت ابو عبد الرحمان تھی دو سو چودہ ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور تین سو تین ہجری میں آپ کا ویسال ہوا ترکمانستان کے علاقے نساء کے آپ رہنے والے تھے اور آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر جمع کردہ احادیث کی جو تعداد ہے وہ پانچ ہزار سات سو اکسٹھ ہے اس کا مکمل نام ملازہ فرمائیے اسے بعض لوگوں نے المجتبہ من السنن کا نام دیا اور بعض نے السنن الضغرہ للنسائی کا نام دیا آپ نے بھی صحیح اسناد والی روایات کا انتخاب کیا اسانید اور متون کے اندر رواعت کا جو اختلاف تھا اس اختلاف کا ذکر کیا رواعت کے اسماع اور کنیتوں میں جہاں اشتباہ تھا اس اشتباہ کو آپ نے دور کیا اور صحیح بندے کا تعین کیا اور اپنی کتاب کے اندر جو متصل اور مستنت احادیث تھی ان کو لانے کا احتمام کیا سیاہ ستہ میں آخری کتاب جس کا ہم ذکر کریں گے وہ سنن ابن ماججہ ہے اس کے مولف محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماججہ ہے آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی دو سو نو ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور دو سو تیہتر میں آپ کا وصال ہوا آپ کی کتاب کے اندر جو ٹوٹل احادیث ہیں ان کی تعداد چار ہزار تین سو اکتالیس ہے آپ عراق کے علاقے قضوین میں پیدا ہوئے اور دیگر کتب سنن کی طرح آپ نے بھی اس کی جو ترتیب تھی فقہی اعتبار سے احکام کی ترتیب کے اعتبار سے رکھی اسی لیے اس کا نام سنن رکھا گیا تھا یہ اس کے اندر بھی احادیث سہیہ کے ساتھ ساتھ جو حسن اور دیگر درجوں کی احادیث تھی آپ نے ان کو بھی اپنی کتاب کے اندر جمع فرمایا اور اپنی ترتیب کے اعتبار سے حدیث کو تلاش کرنے کے حوالے سے اب تو سوفٹ ویئر آگئے تلاش کرنا مشکل نہیں رہا مگر پہلے زمانے میں جب بغیر کسی سوفٹ ویئر کے احادیث کو ڈھونڈا جاتا تھا تو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا آپ کی کتاب میں ڈھونڈنا اس لیے آسان تھا کہ آپ اس کا جو باب بناتے تھے اس کا جو نام رکھتے تھے وہ بہت ریلیونٹ ہوتا تھا حدیث کے مفہوم کے ساتھ اس لیے اس کو ڈھونڈنا آسان ہوا کرتا تھا